بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرمان علی پروفیشنل پولشمن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے جس میں یہ بیبی کورٹ ہم نے بلکل تیار کر دیا ہے اب ہم اس کے روم میں فکس کر رہے ہیں تو یہ کمپلیٹ تیار ہے کمپلیٹ تیار کرنے کا طریقہ اس ویڈیو میں بتائیں گے اس کو ہم نے نیچرل رکھا ہے جیسے ووڈ ہے ویسے ہی کسٹمر نے کہا تو نظر آنا چاہیے کوئی کلر نہیں دینا ویسے کا ویسا ہی نظر آنا چاہیے اور بلکل ملائم سطح ہونا چاہیے اس ویڈیو میں آپ کو نیچرل پولش کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ساتھ میں بیل ایکن کا بٹن اس کو بھی پریس کرنا اور نوٹیفکیشن آل پر کلک کرنا ہے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے یہ دیکھنا ہے آپ کے سامنے یہ کیل پڑھتا لگی پہلے انہوں نے خود کوشش کی تھی لیکن ان سے نہیں ہوا یہ سائیڈ انہوں نے خود کی تھی تو بعد میں انہوں نے ہمیں بلائیا لیکن یہ ان کا ہم نے پہلے بھی کام کیا تو دوبارہ پھر انہوں نے یہ ہمیں بیبی کوٹ پولش کرنے کے لیے کہا تو سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح ریکمار لگانا ہے اسی نمبر پٹے والا ریکمار لگانا ہے اچھی طرح آپ نے اس بیبی کوڈ کو اچھی طرح ریکمار لگانا ہے اگر آپ کے پاس وہ بیلٹ سینٹر مشین ہے تو وہ آپ نے لازمی ایک پر لگا دنی ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے اچھی نمبر اچھی طرح ریکمار لگانا ہے کیونکہ لکڑی والوں نے گرینڈر لگائی ہوتی ہے تو اس کے نشان ختم کرنے ہوتے ہیں اس لیے اچھی نمبر ریکمار لگانا پڑتا ہے اور گرینڈر کے نشان ختم کرنے پڑتے ہیں تو ریکمار سے ہی اس کی ملائمیت آتی ہے فنچنگ آتی ہے پہلا ریکمار ہی ہوتا ہے جو اچھی طرح لگانا ہوتا ہے تو ریکمار لگانے کے بعد آپ نے اس کی اچھی طرح صفائی کرنی ہے یہ آئی سی ای والوں کا یہ ورسلر ہے یہ اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے ورسلر آئی سی والوں کا یہ ورسلر ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک صاف ڈبا لینا ہے اتنا کو آپ نے ورسلر بنانا جتنا کو لگنا ہو یہ نہیں کہ آپ نے زیادہ بنا لینا ہے اور بعد میں ویسے کا ویسا پڑا رہا ہے ایک ڈبے میں اتنا کو ہی بنانا جتنا کو لگنا ہو یعنی کہ نارمل سا آپ نے ورسلر بنانا ہے ورسلر لگانا ہے اچھی طرح جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں ایک سے دو کوڑ آپ نے ورسلر کے کرنے ہیں اچھی طرح آپ نے ململ کے پیس کے ساتھ ورسلر لگانا ہے نہ زیادہ باری نہ زیادہ پتلہ درمیانہ سا آپ نے ورسلر بنانا ہے اس کے اندر تھینر استعمال ہوتا ہے تو تھینر کے ساتھ ورسلر بنانا ہے مٹی کے تیل یا سپریڈ کے ساتھ ووڈ سیلر نہیں بنتا تو تینر کے ساتھ بنتا ہے تو اچھی طرح آپ نے جب ووڈ سیلر بنالانا پھر آپ نے اس کی پٹین کرنی ہے تو پٹین کرنے کے لئے آپ نے پلاسکٹ پیرس لینا ہے ایک کھالی پھٹی پر تو اس کے اندر آپ نے دانہ سلیج لازمی ڈالنی ہے تو نیچرل کرنا ہے اس لئے ہم اس ساب سے ہی پٹین بنائیں گے بعد میں ٹیچنگ نہ کرنی پڑے تو بالکل لائٹ سے آپ نے پٹین بنانی ہے جس طرح کا لکڑی کا کلر ہے اس ساب سے آپ نے پٹین بنانی ہے تو یہ نیلا سیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ پٹین لگانی ہے اس کے کیل وگروں پر جوڑ وگروں پر اچھی طرح آپ نے پٹین لگانی ہے اور اگر آپ پٹین بنانے کا طریقہ مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو میں نے لکھ سے اپلوڈ کی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ بھی آپ لازمی دیکھیں اور بھی بہت ساری چیزیں پولش کی ہیں ڈیکو پینٹ کرنے کا طریقہ خود گھر میں اپرانے فنیچر کو پولش کر سکتے ہیں اور شیشم وڈ کو پولش کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے تو ساری ویڈیو لگ لگ سے اپلوڈ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ پٹین لگا دیں گے پھر آپ نے تھوڑی دیر وقفہ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کا وقفہ دینا ہے تاکہ اچھی طرح پٹین سوک جائے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ناٹن کا دو سو چالیس نمبر ریکمار لگانا ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اسی طرح جس طرح یہ گرین شو ہو رہے ہیں اس سائیڈ کو ہی آپ نے ریکمار لگانا ہے تو اچھی طرح آپ نے ناٹن کا دو سو چالیس نمبر ریکمار لگانا ہے ریکمار لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر الفی برنی ہے جسمہ والوں کی الفی ہے وہ آپ نے لازمی برنی ہے اس کے جوڑ بغیروں پر تو جہاں پٹین بڑی ہو وہاں پر آپ نے الفی بڑھنی تاکہ دوبارہ پٹین نہ نکلیں تو ہر ویڈیو میں ہر کام میں ہم الفی لازمی بڑھتے ہیں تو دانہ سلیج کے ساتھ پٹین کرتے ہیں تو یہ مین مین چیزیں ہوتی ہیں جو لازمی کرنی ہوتی ہیں تو اچھی طرح آپ نے الفی بڑھنے کے بعد صاف کرنا صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ووٹسلر لگانا ہے ووٹسلر کے دو سے تین کوڈ آپ نے کرنا ہے مل مل کے ساتھ اچھی طرح کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہم ووٹسلر لگا رہے ہیں تو ووٹسلر کے بعد آپ اگر لیکر لگانا چاہتے ہیں تو لیکر لگا دیں اگر نہیں لگانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ووٹسلر کے ہی تین سے چار کوڈ کر دیں گے تو انشاءاللہ بلکل ملائم سطح ہو جائے گی لیکن جب بھی آپ نے فنچنگ دینی ہے فنچنگ دینے سے پہلے آپ نے لازمی ایک بار ایک مار لگانا ہے تو یہ پالش ہے یہ ٹٹینئیم ہے تو کالا سینہ پڑا ہوا ہے اور پیلا سینہ تو پٹین وغیرہ کی تھوڑی بہت جہاں کہیں ٹٹینگ ہو وہاں پر آپ نے لازمی کرنی ہے جہاں الفی بریو وہاں پر ٹٹینگ ہوتی ہے تو وہ آپ نے بلکل ایک جیسی یعنی کہ جس طرح ووڈ ہے ویسا ہی ہونی چاہیے آپ کی ٹٹینگ تو اچھی طرح آپ نے ٹٹینگ کرنی ہے ٹٹینگ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ریک مار لگانا ہے تو اب ہم اس کی فنچنگ دینے لگے ہیں تو پرانا ریک مار لگانا ہے ناٹرن کا نیا ریک مار نہیں لگانا بلکل پرانا ڈیڈ پتہ آپ نے ریک مار کا لگانا ہے تو بلکل ہلکا سا آپ نے لگانا ہے تاکہ اس کی سطح ملائم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے لیکر لگا دنا ہے شائن والا لیکر لگانا چاہتے ہیں وہ لگا دیں اگر میٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھٹسلر بھی لگا سکتے ہیں اور میٹ لیکر بھی لگا سکتے ہیں تو اچھی طرح آپ نے یہ لیکر لگا دنا ہے تو یہ ہمارا بالکل کمپلیٹ تیار ہو گیا شروع میں ویڈیو دیکھ لی ہوگی کمپلیٹ اوپر روم میں جوڑ رہے تھے تو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کرو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے ہیں اور دیکھ لیں اس کے گرین کتنے واضح نظر آ رہے ہیں جہاں جہاں اس کے گرین ہوں گے وہ آپ کو نیچرل میں نظر آئیں گے تو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ